بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں سمندر کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات ہیں جہاں پر شہری سیرو تفریق کے لیے رخ کرتے ہیں ان میں بن قاسم بندرگاہ کے قریب رشین بیچ بھی شامل ہے اس ساحلی مقام پر شاہ حسن کا مزار بھی ہے مرکز شہر سے پچپن کلو میٹر دور اس مزار پر لوگ زیادہ تعداد میں نہیں آتے جس کی وجہ سے مزار اور ساحل کافی حد تک صاف سترے ہیں شاہ حسن مزار ایک بلند چگوترے پر بنا ہوا ہے اسی لیے یہ کافی دور سے نظر آتا ہے مزار کے ساتھ ساحل کو رشین بیچ کہا جاتا ہے جو کہ بہت صاف سترہ ساحل ہے کہا جاتا ہے کہ جب روسی باشندے اسٹیل ملز میں کام کیا کرتے تھے تو اس مقام کو ان کی تفریق کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اسی وجہ سے اسے رشین بیچ کہتے ہیں مزار کی کھڑکیوں سے تھنڈی ہوا اندر آتی رہتی ہے جبکہ کھڑکیوں سے ساحل کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے مزار کی کھڑکیوں سے سمندر میں چند ایک کشتیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں جو یا تو شکار کے لیے جانے والے یا واپس آنے والے ماہی گیروں کی ہوتی ہیں مزار کے چورس کمرے کے سامنے اہاتہ بھی ہے جس میں ظاہرین بیٹھتے ہیں عبادی سے دور ہونے کی وجہ سے رشین بیچ پر لوگ کم تداد میں ہی آتے ہیں بعض کشتیاں مزار پر آنے والے افراد کو گہرے سمندر میں لے جانے کے لیے بھی ساحل پر موجود ہوتی ہیں ساحل کی طرف جاتے ہوئے کراچی الیکٹرک کا بین کاسم پاور اسٹیشن بھی نظر آتا ہے جس سے شہر کے بڑے حصے کو بجلی فرہم کی جاتی ہے رشین بیچ پر جاتے ہوئے راستے میں کئی کارخانے پڑتے ہیں جن میں سے بیشتر کا فضلہ بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں گرتا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف علاقے کی فضا متفن رہتی ہے بلکہ سمندری آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے